السلام علیکم ایویون ویڈیو میں جو میڈیکل سٹور سے آنٹمنٹس لیتے ہیں جیسا کہ کلو ویڈ، ڈرمو ویڈ، بیٹنو ویڈ اس طرح کی بہت ساری آنٹمنٹس آپ لوگ لیتے ہیں آپ ان کو فارمولا سکریم میں مکس کرتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو ہینڈ وائڈنگ، فیڈ وائڈنگ اور فیس وائڈنگ پتہ نہیں کون کون سے پیکس بنا کے آپ لوگ لگاتے ہیں تو میں بتاؤں گی کہ یہ کس طرح آپ کی سکن میں کام کرتی ہیں جو ریزرٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ کیسے ملتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں یہ لانگ ٹام میں آپ کی سکن کو کیسے نقصان پہنچاتی ہیں ان کے کیا کیا نقصانات ہیں ایز ار ڈاکٹر میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اگر آپ کو میں اس چیز کی حقیقت بتاؤں گی تو آپ لوگ بہتر فیصلہ خود کر پائیں گے سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ لوگا ہاتھ گورے کرنے کے لیے پاؤں گورے کرنے کے لیے موک گورا کرنے کے لیے رات و رات یہ کریم بنائیں آپ نے یہ تین چارے ٹیوبز ہیں ان کو مکس کریں ساتھ میں فارمولا سکریمز کو مکس کریں اور آپ ان کو استعمال کر کے آپ ان کو مکس کر کے اپنے فیس پہ لگائیں آپ کو ہفتے کے اندر ریزلٹس ملیں گے اور آپ کے ہر چیز داگ دھبے چھائیاں ہر چیز ختم ہو جائے گی تو جو وہ لوگ کلیم کرتے ہیں وہ بلکل ہنڈرین ٹین پرشنٹ بلکل ریالٹی ہے کیوں کہ یہ اس ان کریمز میں ان انٹمیٹس میں جو میڈیکل سٹور سے ملتے ہیں ان میں سٹیروائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ ان کا از ایک ڈاکٹر ہم کن لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کا کچھ میڈیکل پرابلمز ہوتی ہیں جن کے سکین پر جس میں ایکزیما آ جاتا ہے سوری ایسز آ جاتی ہے ایٹوپک ڈرمائٹائٹس آ جاتا ہے یہ میڈیکل کنڈیشنز ہیں بہت سے لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی لیکن ان لوگوں کے ریڈنیس ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اور پیچز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ کمپلینز ہوتی ہیں یہ لوگ ساری ساری رات پیشنٹ سو نہیں پاتے تو ان لوگوں کو یہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں کیونکہ یہ سٹیروائٹس ہوتے ہیں جب یہ سٹیروائٹس لگاتے ہیں یہ آپ کی ایمیون سسٹم کو سپریس کر دیتے ہیں جو آپ کی جو سکین میں لیئرز ہوتی ہیں اس میں جو سیلز ہوتے ہیں ایمیون سیلز ہوتے ہیں ان کو جا کے یہ اکوپائی کر لیتے ہیں مطلب چپک جاتے ہیں اور ایمیون سسٹم کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں آپ کے جو سیلز جس سے آپ کو ریڈنیس ایچنگ اور انفریمیشن ہو رہی ہوتی ان کو سگنلز مننا بند ہو جاتے ہیں تو وہ سارے جو آپ کے سمٹمز ہیں وہ ریلیف ہو جاتے ہیں لیکن یہ ٹیمپریری ان کے پیشنٹس کے سمٹمز کو ہم ختم کرنے کے لیے دیتے ہیں اب آپ لوگ خود سوچیں ان کریمز کو آپ رنگ چٹا کرنے کے لیے استعمال کریں یہ رنگ گورا کرنے کے لیے کیسے کام کرتے ہیں یہ ہماری سکن میں جو نارمل سیلز ہوتے ہیں ملانو سائرز جو کہ میلانین پیگمنٹ پروڈکشن کرواتے ہیں میلانین کیوں پروڈیوز ہوتا ہے جب سورج میں ہمارا ایکسپوزر ہوتا ہے ہم سے یووی ریز سے ہم ایکسپوزر ہوتے ہیں تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ریز ہماری سکن کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہماری سکن میں جب اندر جانا شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے ایک نارمل سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے نا وہ سیلز بناتے ہیں جنہیں ملانوسائٹس کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کورنگ بنا دیتے ہیں ان ریز کو زیادہ ڈیپلی اندر جانے نہیں دیتے ٹھیک ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے نقصانات سے ہم یہ چٹے کرنے والی کریمیں آنٹمینٹس ہو یہ پیک بنا کے جب لگاتے ہیں تو وہ ان سیلز کو روک دیتی ہیں جب ملانوسائٹس ہمارے پروڈیوز نہیں ہوتے نہیں بنتے ہماری سکن میں تو ہمارا جو کلر ہوتا ہے وہ تو چٹہ ہو جاتا ہے لیکن جب یہ ریز ہماری سکن کے اندر جاتی ہیں تو پھر وہ جن کا جہاں دل جائے جتنی گہرائی تک جائیں آپ کی سکن کے اندر جائیں نقصان کریں اور آپ کو لانگ دم میں کوئی بیماریاں دے کے جائیں تو پھر آپ اس کا کوئی بھی چیز کا ریورسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے سیلز کی ایٹروفی کروا دیتے ہیں اب ایٹروفی کیا ہوتا ہے اس کا نارمل لینگویج کے آپ کا جو ایک نارمل سیل ہوتا ہے نا اس کو اس کو مار دیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کی سیل نارمل سیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سکن ایٹروفی کروا دیتے ہیں ہماری جو سکن کے اپل لیئرز ہوتی ہیں جیسے کہ اپی ڈرمز ہے اس کو جا کے پتلا کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے ہماری سکن کے اندر جو ویسلز ہوتی ہے نا جو ہماری خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو نالیاں ہیں وہ سکڑنا بھی شروع کر دیتی ہیں اور جو ہماری میڈل لیئر ہوتی ہے اس میں جا کے سٹرکچرل چینجز کرتی ہیں مطلب ہمارا جو کولیجن ہوتا ہے ہماری سکین میں ہماری جو کہ کولیجن ایک پروٹین ہے جو کہ ہمارے بالوں میں ناخنوں میں ہماری سکین میں ہمارے باڈی کے ہر سیلز کو بنانے میں بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہوتا ہے یہ کولیجن کی پروڈکشن کو کم کر دیتے ہیں اور ان کو ختم بنانا بند کر دیتے ہیں جب کولیجن نہیں بنے گا ہماری سکین کیا ہو جائے گی ڈھیلی ہو جائے گی اور اس طرح وہ لوز ہو جائے گی اس کے اندر جھوریاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور ایک عجیب سے اس میں شائن ہوگی اور آپ کی سکین جو ہے نا وہ بلکل بزرگوں کی طرح نظر آنا شروع ہو گیا آپ اپنے وقت سے پہلے آپ لوگ جو ہے نا وہ بڑھے لگنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ریالٹی ہے میں کوئی ایگزیجریٹ کر کے آپ کو بات نہیں بتا رہی اب آپ لوگ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ کریمز استعمال کرتے ہوں گے ہاتھوں پہ پاؤں پہ مو پہ آپ لوگ خود میں سچ میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا واقعی جب آپ ان کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ کو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی بلکل 110% ہوتی ہیں اور پھر کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ الرجی کے ریاکشن ہو جاتے ہیں اور ایسے سے بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں پھر ان کا ڈاکٹر کے جائے بغیر گزارہ نہیں ہوتا پھر ان کو سٹیرویڈز لگانے کے ساتھ کھانے بھی پڑتے ہیں جن سے ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور اندر کے ان کے پورے کے باڈے سسٹم جو ہے نا انٹرنلی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے سو آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ نقصانات والی یہ چیز ہے آپ نے اس کو بلکل استعمال نہیں کرنا یہ وائٹننگ والے جو آپ پیکس بنا کے لگاتے ہیں کریمیں مکس کرتے ہیں اور ان کو دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں خدا کے لیے ان کریمز کو ان آنٹمنٹس کو ان کا میس یوز نہ کریں جو ان کا صحیح یوز ہے وہ ڈیفینیلٹی کریں لیکن ان کا میس یوز نہیں کریں یہ چٹا کرنے کے لیے نہیں بنائی گی یہ پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بنائی گی ہیں اور یہ جو آپ کی سکن میں نقصانات کرتے ہیں یہ سالوں سال کی گیم نہیں ہے ہفتوں سے مہینوں میں آپ کی سکن میں چینجز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے سکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ چٹے تو ہو جاتے ہیں لیکن پھر آپ جس طرح کی چٹے لگتے ہیں کہ بندے کو دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا سچ میں سوری آپ کی ڈاکٹر اس معاملے میں ذرا ہائپر ہو جاتی ہے ذرا ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ میں لوگوں کو اویرنس دینا چاہتی ہوں کہ بھائی جب میں اس طرح کی کوئی ویڈیوز دیکھتی ہوں یا لوگ آکے مجھے بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو میرا تھوڑا سا پارا جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتا ہے کہ آج کل کے دور میں اس صدی میں بھی ہمیں چٹا ہونے کے لیے اتنا ہمیں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انٹرنلی طور پر تباہ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور یہ آپ کی سکن کو جو ڈیمیج تو ہفتوں اور مہینوں میں کر دیتے ہیں لیکن وہ جو ڈیمیج ہوتا ہے نا وہ اس ڈیمیج کو ریورس کرنے میں موسٹ آف دا کیسز میں تو وہ ریورس ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اگر کچھ کیسز میں ریورس ہوتا بھی ہے تو اس کو سالوں سے صدیاں لگ جاتے ہیں ان سائیڈ ایفیکٹس کو ریورس کرنے کے لیے سو پلیز آپ یہ جو آنٹ میٹس ہیں کلو ویڈ، ڈرمو ویڈ، بیٹنو ویڈ، پولی فیکس اور پتہ نہیں کون کونسی مارکٹ میں آویلیبل ہیں آپ ان کو استعمال کرتے ہیں ویڈننگ کے لیے پلس ویڈننگ کیپسوز اور سیرمز اور فارمولا سکریم خدا کے لیے ان کا استعمال مت کریں میں آپ کو بار بار کہہ دی ہوں ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہمیں اپنی سکن میں کلوجن چاہیے ہمیں اپنی سکن میں جو نارمل سیلز ہیں ان کی گروت کرنے ہیں ان کو ہیلڈی بنانا ہے نہ کہ ان کو ختم کرنا ہے اور ہمیں کلوجن کو بند نہیں کرنا آپ وقت سے پہلے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے اور آپ کے جھوڑیاں چھائیاں اور آپ کی سکن ڈھیلی یہ ہر چیز ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ جو چٹے ہوئے نا وہ بھی آپ وقتی طور پر چٹے ہوں گے جیسی آپ ان کو چھوڑیں گے آپ ڈبل کالے ہو جائیں گے اب ٹرسٹ می میں یہ صحیح بات کہہ رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے جو پوائنٹ ہے وہ کلیر ہوا ہوگا سمجھ آیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی سکن کو جو ہے نا وہ چیزیں جو اس کو چاہیے جو آپ کے سیلز کو ہیلتھی بنائے اس کی گروتھ کریں ٹھیک ہے نہ کہ صرف چٹا چٹا اور چٹا ہونے کے لئے آپ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا اور اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں خوش رہیں خوش رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ